ہلو فرنڈز ویلکم تو نیٹنگ چیوٹر آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اینکل لیندھ بوٹیز چھوٹے بچے کے لئے ہم یہ بنا رہے ہیں اس سیٹ کے ساتھ میں اس کو بناوں گی دیکھیں یہ میں پہلے بتا چکی ہوں یہ میں نے کیپ کی ویڈیو بنائی ہے یہ ہم پورا سیٹ بنا رہے ہیں سویٹر کی ویڈیو تو میں کافی پہلے بتا چکی ہوں یہ اس کے بعد ہم نے یہ کیپ بنائی اب ہم بنائیں گے سوکس اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کی پجامی تو سوکس میں نے یہ اینکل لیندھ اسی لئے رکھے ہیں کہ ہم اس میں پجامی بنایں گے تو پجامی میں تھوڑا کمفوٹیبل نہیں ہوتا ہے یہ لونگ سوکس پہنانے تو اس لئے میں نے یہ اینکل لیندھ سوکس بنایا ہیں ابھی آگے میں اسی سیم جو اس میں میں نے یہ ڈیزائن نہیں ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلکل پلین بنائے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہم ایک اور لونگ سوکس بھی بنائیں گے لانگ ساکس میں ہم یہ والا ڈیزائن بنائیں گے لیکن یہ میں نے انکل لیند بنائے ہیں تو اس میں میں نے ڈیزائن نہیں ڈالا ہے تو اس کو میں نے سادہ ہی بنایا ہے اس میں میں نے یہاں جالی دی ہے آپ چاہیں تو اس میں ڈوری بنا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساکس میں جب بھی بناتی ہوں اس میں جالی ضرور بناتی ہوں کیونکہ چھوٹے بچوں کو ضروری ہوتا ہے ڈوری ڈالنا میں نے ابھی اس میں ڈوری نہیں ڈالیا لیکن جالی میں بنتے ٹائم اس میں ضرور بنا دیتی ہوں تاکہ یہ اوپشنل رہے ڈیسائن بھی اچھا لگے گا اور اگر آپ اس میں ڈوری ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں تو آج ہم یہ والی سوکس بنائیں گے ڈیر سے دو سال کے بچے کو ایک ڈیر سال یا دو سال تک کے بچے کو یہ آرام سے آ جائے گا ویسے میں نے یہ ایک سے ڈیر سال کے لیے بچے کے لیے بنایا ہے تو سوکس بھی میں اسی ناپ سے بنا رہی ہوں نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہاں میں نے ففٹی ون بھندہ اس میں ڈال کے رکھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیرہ چوبیس پچیس یہ ففٹی ون سٹیچز ہیں ہمارے تو اب اس کو ہمیں بھننا شروع کرنا ہے یہاں سے یہ والا پارٹ ہم بھنیں گے تو ہمیں اس کی آٹھ سلائی بنانی ہے دونوں سائٹ سے ہم الٹا الٹا بھنیں گے یہ ادھر سے بھی الٹا بھننا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہمیں الٹا بھننا ہے یہ پہلی سلائی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پوری سلائی ہم اسی طرح الٹی الٹی بنا لیں گے یہ دکھئے یہ ہم نے ایک سلائی پوری کر لی یہ ہماری پہلی سلائی ہے اب ہم دوسری سلائی پر آئیں گے یہ بھی ہمیں ایسے ہی بھننی ہے جیسے کہ ہم نے پہلی سلائی بنی ہے یہ دوسری سلائی ہے ہماری اسی طرح سے دونوں سائٹ سے الٹا الٹا بھنتے ہوئے ہم نے اس کی آٹھ سلائی بنانی ہے اس میں ہمیں آٹھ سلائی اسی طرح سے ہم بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ چار سلائی ہماری ادھر سے ہو گئیں ایک دو تین چار لائن ادھر ہو گئیں ایک دو تین چار چار لائن ہماری ادھر ہو گئیں یہ ہماری آٹھ سلائی کمپلیٹ ہو گئیں اب ہم اس کا یہ اوپر کا پارٹ بنائیں گے تو اب ہمیں چھ سلائی اس میں اور بننی ہے بینہ کوئی بھی بھندہ گھٹائی ہوئے چھ سلائی ہم کیسے بنیں گے جدھر سے ہم سیدھا رکھ رہے ہیں ادھر سے سیدھی سلائی بنیں گے جدھر سے الٹا ہے ادھر سے الٹی سلائی بنیں گے تو ادھر ہم سیدھا رکھ رہے ہیں تو ہم یہ چھے سلائی ہمیں ایسے ہی بننی ہیں ایک سلائی سیدھی ایک سلائی اُلٹھی جس طرح کی ہماری یہ والی سٹیچ ہے اس طرح کا یہ بنائی آئے گی جیسے کی ہم سادھی بنائی کرتے ہیں ایک سلائی سیدھی ایک اُلٹھی اسی طریقے سے ہمیں یہ بننی ہے چھے سلائی ہمیں اس میں کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم یہ پھندہ گھٹائیں گے بہت ہی ایزی لی بن کے یہ تیار ہو جائے گی اور بہت کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اون بھی اس میں زیادہ نہیں لگے گی 20 پہ 30 گرام اون میں ہی یہ بن کے تیار ہو جائیں گے یہ میں نے وردمان کی ریبٹ ایکسل لی ہے آپ اس کو بیبی بول میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈبل پلائی کی بول ہے وردمان کی ابھی ہم نے اس کے سویٹر بنایا کیپ بنائی اب ہم یہ ساکس بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کی پجامی بنائیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے ہم اس کے لانگ ساکس دو جوڑی ساکس بنانے ہیں ہمیں اس لانگ ساکس میں میں یہ والا ڈیزائن ڈال کے بتاؤں گے پورا سیٹ ہمیں اسی طریقے سے تیار کرنا ہے یہ ہماری ہو گئی سیدھی سلائی اب ہم الٹی طرف آگئے پہلی سلائی ہم نے بنی گے اب الٹی طرف سے ہماری الٹی سلائی جائے گی اس طریقے سے ہمیں یہ چھ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے دوسری سلائی ہے ہماری ہے یہ سلائی کر کے اس کے بعد ہمیں چار سلائی اور بننی ہے پھر ہم اس کے پھندے گھٹائیں گے یہ والی جگہ کے یہ دیکھیں یہ چھے سلائی ہم نے اس طریقے سے بھن لی ہیں یہ ملٹی طرف سے یہ اس طرح کھائے گا اور سیدھی طرف سے یہ اس طرح سے آئے گا اب ہم نے یہ والا پارٹ اس کا بھن لیا اب ہم یہ والا بھنیں گے جس میں ہم پھندے گھٹائیں گے آپ دیکھیں گے پھندے ہمیں کیسے گھٹائیں گے ہمیں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس کس بائیس تیس چوبیس چوبیس پندے ہمارے یہ ہو گئے اب ہم دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ چوبیس پندے ہمارے یہ ادھر ہو گئے اب یہ بچتے ہیں جو پیچھ کے تین پندے ان تین پندوں کا ایک پندہ کرنا ہے ہمیں ہر سیدھی سلائی میں یہی میڈل میں کرنا ہے دیکھیں یہ تین پندوں کا ایک کیسے کریں گے ہم تاکہ ہماری یہ اس طرح کی پھلی آئے اس میں وی گلا جب ہم بناتے ہیں یا کسی بھی ڈیزائن میں جب ہم پندہ گھٹاتے ہیں تو اس طرح کی پھلی لانے کے لیے سب سے آسان طریقہ میں بتاؤں گے کہ یہ کیسے گھٹانے ہیں ہمیں یہ تین پندوں کا ایک پندہ کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ دو پندے اس طرح سے لیں گے جیسے کہ ہم سیدھا بن رہے ہیں اور اس سلائی میں سے بینہ بنے ہی یہ پندے نکال دیں گے دیکھیں آپ یہاں سے لیں گے سلائی میں سے پندے نکال دیں گے اور ایسے کر کے اس طرف سے پندے لیں گے سلائی میں اس کے بعد یہ تیسرا پندہ بھی اس کے ساتھ لے لیں گے پیچھے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف ہی یہ تین پندے کا ایک پندہ بنا لیں گے اب ہمیں ہر بار بیچ کا فندہ یہ لینا ہے اس کے ایک ادھر کا اور ایک ادھر کا لے کے تین فندوں کا ایک فندہ کرنا ہے ہر سیدھی سلائی میں اور اُلٹی سلائی اس کی پوری اُلٹی بنیں گی اس میں کوئی بھی فندہ ہمیں گھٹانا بڑھانا نہیں ہے اُلٹی سلائی میں اور سیدھی سلائی میں ہمیں ہر بار یہاں تین فندوں کا ایک فندہ کرنا ہے یہ ہم نے یہاں فندہ گھٹایا اب ہم پھر سے ہی وہیں فندہ گھٹائیں گے وہاں تک ہم بنیں گے پچھلی بار بنیں ہم نے یہ چوبیس فندے اب ہوں گے تیس فندے تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس تیس پندے بن لیے پچھلی بار ہم نے چوبیس پندے بنیں اب کی بار ہم نے تیس پندے بنیں کیونکہ یہ بیچ کا پندہ تو بیچ کا ہی رہے گا ایک بار ایک پندہ ادھر سے اور ایک ادھر سے ہر بار دو پندے گھٹیں گے تو یہ یہاں بھی اب تیس ہو گئے ادھر بھی تیس رہ جائیں گے بیچ کے تین پندے تین کا ایک کریں گے یہ والا دیکھ سکتے ہیں اب یہ بیچ کا پندہ بلکل الگ دکھ رہا ہے اس کے ایک ادھر کا ایک ادھر کا لینا ہے ہر بار ہمیں یہی ریپیٹ کرنا ہے دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس کو گھٹائیں گے یہ دو پندے ہم اس طرح سے لیں گے جیسے کہ ہم سیدھا بن رہے ہیں سلائی میں سے بینہ بنے نکال دیں گے پھر اس طرف سے پندے لے کے اور تیسرا پندہ بھی اس کے ساتھ لے لیں گے اور تینوں پندوں کا ایک پندہ بنا دیں گے سلائی پوری اُلٹی بنیں گے اگلی بار ہم یہ بائیس پندے بنیں گے یہاں تک پھر تین پندوں کا ایک پندہ بنیں گے پھر اکیس پندے پھر بیس پندے اس طرح سے یہ پندے ہمارے کم ہوتے جائیں گے جتنے پندے ہمیں بورڈر میں رکھنے ہیں اتنے جب تک ہو جائیں گے تب تک ہم اسی طریقے سے گھٹاتے رہیں گے ہر سیدھی سلائی پر تین پندے کا ایک پندہ ہمیں کرنا ہے اور یہ ریپیٹ کریں گے ہم سات سے آٹھ بار ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے سات بار ریپیٹ کریں گے تو اس میں چودہ پندے ہمارے گھٹ جائیں گے ایک ادھر سے ایک ادھر سے گھٹتا ہے تو ہر بار دو پندے گھٹیں گے تو سات بار گھٹائیں گے تو چودہ پندے گھٹ جائیں گے اور تھٹی سیبن پندے ہمارے یہاں رہ جائیں گے تو ہم نے یہ دو بار کر لیا ہے ابھی ہمیں پانچ بار سیم پروسیس یہاں بیچ میں ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو گھٹاتے ہوئے ہم نے اتنا بنا لیا ہے ہم نے یہ سات بار ریپیٹ کیا یہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات بار ہمارا یہ ہو گیا اب بھندے ہمارے بچے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تھیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹارہ تھرٹی سیون پھندے ہمارے اس میں یہ رہ گئے ہیں اب ہم ان میں یہ والی جالی بنائیں گے جالی بنانے کے لئے ہم پہلے سیدھی سلائی پوری کمپلیٹ کر دیں گے تھرٹی سیون پھندے ہیں ہمارے یہ آپ چاہیں تو تھرٹی فائیو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا لوز اس لئے رکھنا ہوتا ہے یہاں سے انکل لیند ہے یہ کہ پہنانے میں آسانی رہے اگر ہم زیادہ ٹائٹ کر دیں گے زیادہ کم پھندے کر دیں گے تو یہ ٹائٹ ہونے کا ڈر ہے اس کا یہ پہنانے میں انکمفوٹیبل ہو سکتے ہیں ہلکی سے یہاں سے یہ انکل لیند ساکس جو ہوتے ہیں اس والی شیپ کے تھوڑے سے یہاں سے اگر بچے کا پیر پتلا ہے تو یہ لوز رہتے ہیں تھوڑے اس لئے آپ میسیجز کروں گے کہ اس میں دوری ضرور ڈالیں ابھی میں نے اس میں دوری نہیں ڈالی ہے تو میں بھی ایسے ہی بتاؤں گے آپ کو ایک سلائی ہم نے سی دھی بینہ کوئی بھی یہاں ہم نے اس سلائی میں کوئی بھندہ نہیں گھٹایا ہے ایسے ہی ہم پوری سلائی کر لیں گے اس کی ایک ہی سلائی کرنی ہے ہمیں یہ اگر آپ اسے تھوڑا سا لانگ رکھنا چاہیں تو آپ چار چھے سلائی بھی اس میں کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے لانگ نہیں بنانا ہے لانگ ہم اس والے ڈیزائن کی بنائیں گے آگے سوکس تو اس لئے ہم اس کو ایسے ہی ایک ہی سلائی ہم نے بنائی اب ہمیں جاری بنانی ہے جاری بنانے کے لئے ہم نے پہلا فندہ یہ بینہ بونہ لے لیا آگے کے دو فندے ایک ساتھ لے کے بنیں گے پھر دو فندے کا ایک فندہ پھر دو فندے کا ایک فندہ اس طرح سے ہم یہ پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے دو فندے کا ایک فندہ لیتے ہوئے پوری سلائی میں بس ہمیں یہی کرنا ہے سیدھی سلائی کریں گے تو اس میں ہم یہ فندے بڑھائیں گے جو ہم گھٹا رہے ہیں ابھی ہمیں صرف دو فندے کا ایک فندہ کرتے ہوئے پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے لاسٹ کے ہم ایسے ہی بھن دیں گے دو فندے یہ پوری سلائی ہم نے اسی طرح سے بھن لیا اب سیدھی سلائی میں ہم کیا کریں گے پہلا فندہ ہم نے اتار لیا اور دوسرا فندہ ہم نے بھن لیا یہ دو فندے ہم نے ادھر سے لاسٹ میں جو اگر ایک فندہ لاسٹ میں بچتا ہے تو ہم ایک ہی بھنیں گے اگر دو بچتے ہیں تو ہم دو بھنیں گے ہمارے لاسٹ میں یہ دو فندے بچے تھے تو ہم نے ان کو ایسے ہی بھن لیا اب اس کے آگے ہمیں یہ فندے بڑھانے ہیں جو ہم نے ابھی گھٹایا ہے دیکھی کیا کریں گے دھاگہ آگے لیں گے اور یہ فندہ پیچھے کی طرف بنیں گے یہ ہمارا بڑھ گیا فندہ ایک پھر سے دھاگہ آگے لیں گے اور یہ بھندہ یہاں سے لے کے بنیں گے دھاگہ آگے لیں گے یہاں سے یہ سلائی کے اوپر سے دھاگہ جائے گا تو یہ بڑھ جائے گا دھاگہ پھر سے دھاگہ آگے لیں گے اس طرح سے بنتے ہوئے ہمیں یہ پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے دھاگہ آگے لیتے جائیں گے اور پیچھے کی طرف کو ہم بنتے جائیں گے سنگل سنگل فندہ لے کے تو یہ فندے جتنے ہمارے ہیں اتنے ہی ہو جائیں گے یہ ہر اس جو دو فندے کا ایک فندہ کیا ہے ہر فندے کے اوپر ہمیں جالی بنانی ہے دھاگا آگے لینا ہے پیچھے کی طرف سیدھا بننا ہے دھاگا آگے لینا ہے لاسٹ کا ایک فندہ ہم سنگل ہی بنیں گے کیونکہ وہ ہم نے سنگل بننا تھا تو ہمیں یہ دھاگا آگے نہیں لینا ہے اس والے فندے میں اس کو ہم ایسے ہی بنیں گے تب ہی ہمارے فندے برابر رہیں گے اولٹی سلائی ہمیں پوری اولٹی بننی ہے اسے یہ جالی کا فندہ بھی اور جو ہمارا بنا ہوا فندہ ہے یہ بھی یہ سارے فندے بنتے ہوئے ہم اس کی اولٹی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اولٹی سلائی ہم نے اس کی کمپلیٹ کر لی اسی طرح سے بنتے ہوئے اب ہم اس کے سیدھی طرف آگئے اب ہمیں بننا ہے اس کا یہ والا بورڈر یہ والے بورڈر میں بھی ہم نے جیسے یہاں اٹھ سلائی کی ہیں دونوں سائٹ سے اولٹا بنتے ہوئے اسی طرح سے اٹھ سلائی ہمیں یہاں کرنی ہے اٹھ سلائی کر سکتے ہیں یہاں آپ دس سلائی کر سکتے ہیں بارہ سلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیز ہے تو یہ اس طرح سے بنتے ہوئے ہمیں دونوں سائٹ سے ہمیں اولٹا اولٹا بنتنا ہے اس کو اور آٹھ سلائی بنتنا ہے یہ ہماری پہلی سلائی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جالی بن گئی اس میں ہم دوری ڈال سکتے ہیں اور یہ ہماری سیدھی سائٹ سے بھی اولٹا بنتنا ہے اور اولٹی سائٹ سے بھی ہمیں اولٹا بنتنا ہے اور آٹھ سلائی بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے آٹھ سلائی اس میں اولٹے اولٹے کی کمپلیٹ کر لی ہیں یہ چار چار لائن ہماری دونوں سائٹ آئیں گی ایک دو تین چار ادھر آئیں گی اور ایک دو تین چار یہ والی لائن تو ہماری جالی کی لائن ہے ایک دو تین چار لائن ہماری ادھر آئیں گی اب ہم یہ بندے سارے بند کریں گے اور بند کرنے کے لئے ہمیں ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ ہم ان کو ٹائٹ نہیں کریں گے بلکل بھی اگر ہم ٹائٹ کر دیں گے تو یہ پہننے میں انکمفٹیبل لگے گا تو ہمیں تھوڑا سا ڈھیلا ہی بس اتنا ڈھیلا نہیں کرنا ہے کہ اس کی فنشنگ خراب ہو جائے زیادہ ڈھیلا کریں گے تو اس کی فنشنگ خراب ہو جائے گی تو تھوڑا سا ڈھیلا رکھتے ہوئے ہمیں یہ بندے بند کرنے ہیں اور اگر آپ یہاں سے اس کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بارڈر جو ہم نے آٹھ سلائی یہ کی ہیں اُلٹا اُلٹا بونتے ہوئے آپ اس کو اُلٹا اُلٹا نہ بون کے جس طرح سے میں نے یہ بارڈر بنایا ہے ایک بندہ سیدھا ایک بندہ اُلٹا تو اس طرح کا اگر آپ اس کو بارڈر بنائیں گے تو یہ ایک دم ٹائٹ بھی نہیں ہوگا اور بلکل پیر سے چپکا ہوا آئے گا تو اگر آپ اس طرح سے بنانا چاہیں تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں انکل لیند ہے تو تھوڑا سا لوز رکھنا پڑے گا اس کو تاکہ یہ پہنانے میں چھوٹے بچے کو پہنانے میں کمپوٹیبل رہے گا تو ہم اس کو بند کر لیں گے ہرکا سا ڈھیلا لیتے ہوئے یہ بند ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو جب پورے پھندے بند کرنے کے بعد اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں سے یہاں تک یہ ہم اس کی سلائی کر لیں گے پہلے ہم پورے پھندے بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کی سلائی یہ دیکھیں یہ ہم نے انڈ تک اس کو بند کر لیا ہے اس کو اس طرح سے ہم لیں گے یہ یہاں سے یہ چین جو ہماری یہ بنی ہے اس کو ملاتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تھوڑا سا دھاگہ ہم نے یہ سلائی کے لیے چھوڑا ہے یہ والی سلائی ہم یہاں کی سلائی ہم اس دھاگے سے کر سکتے ہیں یا تو آپ یہی دھاگہ تھوڑا لمبا لے لیں اور اسی دھاگے سے کر دیں اس طرح سے یہ پھندے اٹھاتے ہوئے یہ ہم کر لیں گے یہاں کا ہم یہاں کی بھی یہ والی پھندے اٹھاتے ہوئے ہم اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے سلتے ہوئے ہم نے یہاں تک سل کے لائے اور یہ یہاں تک ہم نے اس کو اسی طریقے سے سل لیا ہے جو ہم نے یہ پھندے ڈالے ہیں وہ والی پھندے اس طرح سے اٹھاتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو پکا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بن کے تیار ہو گئے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے اس میں کوٹن رکھ کے اس کی صحیح شیپ دکھائی آپ کو اس طریقے سے اس کی شیپ آئے گی بہت ہی ایزی لی اور بہت کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس کی پورا سیٹ یہ بنا سکتے ہیں ابھی ہم اس کی پجامی اور بنانی ہے اور ایک لانگ سوکس اور بنانے ہیں وہ بھی ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں بنانا بتائیں گے کہ امید آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ ہمارد ٹائم اور چینل سبسکت آئے موسیقی